دنیا پر سے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حاکم اسبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل گھر جسے روزانہ شب ساتھ بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی فیسٹ و پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سوالات مارے پاس ہیں مفتین اکرام آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے سوالات شیئر کریں گے وہ جو بھی جواب انعائد فرمائیں گے اس پروگرام کے ریفننس سے آپ تک جواب پہنچ پائے گا آئی ہوپ کے بہت سارے سوالات آج بھی ہم تک پہنچائیں گے سوال بجنے کا طریقہ بہت سمپل ہے فیس بک پر آپ جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لی کر آپ نے پیج کو سرچ کرنا ہے سامنے آپ کے پیج آئے گا اس کو فسٹ آپ لائک کریں گے اور اس کے بعد فالو کے آپشن پہ جا کے سی فسٹ ضرور کر لیں گے تاکہ ہمارے اس پیج کی ہر ایکٹیوٹی اور ہر جو بھی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک بروقت نوٹفیکیشن کے ذریعے سے پہنچ سکے اور اس کے بعد آپ اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسپیشن کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اپنا سوال لکھیں گے اپنا نام اپنی علاقے کے نام ساتھ میں ضرور مینشن کریں گے سوال لکھنے کے بعد سوال کا جائزہ بھی ضرور لیں گے کہ کہیں آپ کے سوال کی تعبیر فرقہ وارانہ یا سیاسی رنگ میں ترنگی ہوئی نہیں ہے یا پھر وہ اتنی ابیوز تو نہیں ہے کہ ہم فیملی پروگرام میں اس سوال کو اس کا حصہ بنا سکیں تو ناظرین محترم انشاءاللہ اس تمام پروسس کے بعد جو بھی سوال آپ کا ہم تک پہنچے گا اس کا جواب آپ کا یقینی حق ہے جو آپ کو انشاءاللہ لزیز جلدی اب دیر مل سکے گا اور ملے گا مفتی عمران مجید صاحب آج موجود ہیں ہمارے ساتھ پہلے معاصل مہمان ویری وام ویلکم پروگرام میں اور آج کے دوسرے معاصل مہمان مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہوں گے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ سینئر ترین مفتی سینئر استاز جامعہ ترشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کی میمبر بھی ہیں اور مفتی عمران مجید صاحب کی جو ان کا جو تعارف ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بھی معامل مفتی سینئر استاز ہیں جامعہ ترشید کراچی کے ماہر معاشیات بھی ہیں تو میں آغاز بہرحال مفتی عمران مجید صاحب ہی سے کروں گا پروگرام کا اور پہلا سوال ان کی خدمت میں جائے گا اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے بائزید احمد صاحب یہ نام ہے اور یہ سوال انڈیا سے آیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بھینس کو یا گائے کو انجیکشن کے ذریعے سے جو حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے شریع طور پر کیا جائز ہے یہ کل کے سوالات ہیں یا آج کے آج کے سوالات ہیں لیکن یہ سوال مفتی تارک مصور صاحب کا کہا کہ آپ کے حصے میں آگیا تھا سرگودر سے محمد آکیب صاحب وہ سوال اور جواب بھی آپ ہی نے دینے چھوٹے بچے ایک سر قرآن پاک کو ہاتھ لگا دیتے ہیں کیا اس میں گناہ ہوگا اب جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے بچے جو نابالق بچے ہوتے ہیں ان پر وضو فرض نہیں ہوتا لہذا یہ اگر قرآن پاک کو چھو لیتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ قرآن پاک کو چھونا تعلیم اور تعلیم کی غرض سے ہونا چاہیے ویسے قرآن پاک کو ایسی جگہ پر رکھنا کہ جہاں پر بچے اس کو تعلیم اور تعلیم کی غرض کے بغیر بھی چھوٹے رہیں بغیر وضو کے چھوٹے رہیں تو یہ درست نہیں ہے تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ قرآن پاک کو ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ جو بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور جب تعلیم اور تعلیم کی غرض سے ان کو دیا جائے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو وہ باوضو بھی ہوں بلکہ بلا وضو بھی وہ اس کو چھو سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی جزاکم اللہ مفتی صاحب اور اگلے سوال ہے زاہد خان صاحب کا اگر کوئی شخص ایک فلیٹ خریدتا ہے مگر ابھی تک عمارت تعمیر نہیں ہوئی ہے اس بلڈنگ کی اور اس نے پچیس ویسے ادائیگی بھی کر دی ہے اس فلیٹ کی یعنی کاغذوں کے حد تک اس کا وہ مالک بنا ہے تو کیا اس صورت میں وہ فلیٹ آگے بیچ سکتا ہے دیکھیں شریعت کے جو کسی چیز کو خرید و فروخت کے جو احکام میں جو قرآن اور احادیث سے جو مستمبت ہیں اور احادیث میں سراحتاً یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے یا جس کا وجود نہیں ہے تم اس کو آگے بیچ نہیں سکتے تو کسی بھی خرید و فروخت کے عقد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کا وجود خارج میں ہونا چاہیے البتہ اسی اصول سے دو استثناء ہیں ایک تو استثناء کا عقد ہے جس کو آرڈر آف منفیکشرنگ آرڈر کہا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سلم کا عقد ہے ان دو عقود کے اندر مبی اگر موجود نہ ہو تب بھی اس کی بیشراح ہو سکتی ہے لیکن استثناء کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو منفیکشر کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے اس لیے شریعت نے اس میں یہ اجازت دیا ہے کہ اس کا اگر وجود نہ ہو تب بھی اس کو خریدا جا سکتا ہے تو لہٰذا ان کی یہ جو پہلی پرچیز ہے یہ تو درست ہے کہ انہوں نے جس شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے فلیٹ خرید رہا ہوں اگرچہ وہ فلیٹ ابھی موجود نہیں ہے تو بنیائی طور پر یہ اس کو استثناء کا ایک آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ مجھے مستقبل میں اس طرح کا ایک فلیٹ بنا کر دیں گے تو یہ عقد تو درست ہو گیا لیکن آگے جب یہ اس کو بیچ رہے ہیں تو اب یہاں پر کوئی منفیکشرنگ کا عقد نہیں ہے بلکہ وہ ایک وہ چیز یہ آگے بیچ رہے ہیں جس کو بنانا کسی اور نہیں ہے اور یہ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں حالانکہ اس کا بھی وجود نہیں ہے تو اس پر مبی کی جو اصل جو شرط ہے وہ لاغو ہوگی کہ اس کا وجود ہونا چاہیے تو وہ یہاں پر نہیں پائی گئی اس لیے یہ شخص بغیر تعمیر کے اور تعمیر کے بعد اپنے قبضے میں لائے بغیر اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتا چھیک ہے پلو شکری جزاک اللہ اور اگلہ سوال آپ کی خدمت مہہ بند اقبال صاحبہ کے برطانیہ سے وہ کہتی ہیں کریڈٹ پر فرنیچر یا کوئی دوسرا سامان خریدنا کیسا ہے شرم جو کہ منتلی انسٹالمنٹس میں ادا کیا جانے والا ہو اس کی جو پیمنٹ ہے اس میں اے پی آر کبھی لگتا ہے اور کبھی نہیں بھی لگتا اور اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر چھے مہینے میں آپ نے پیمنٹ ادا کر دی تو سود نہیں ہے اور اگر پیمنٹ لیٹ ہوئی تو سود لگے گا تو کیا اس طرح کا معاملہ جائز ہے شرم صاحبہ دیکھیں اقصاد پر یا منتلی انسٹالمنٹس پر کوئی چیز خریدنا یہ بالکل جائز ہے البتہ اس کی ایک دو بنیادی شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ جب عقد ہو رہا ہو تو اس وقت انسٹالمنٹس اور اس پوری مالیت دونوں کو تیہ کر لیا جائے کہ اتنی مدت میں ادائیگی ہوگی اور اتنی رقم کی ادائیگی ہوگی اس طرح اگر اقصاد پر کوئی چیز خریدی جائے تو یہ درست ہے البتہ اس میں یہ شرط لگانا کہ ایک خاص مدت سے اگر پیمنٹ لیٹ ہو گئی تو پھر اس پر اضافہ بھی لگے گا تو یہ اضافہ سودھ ہے جس کا لینا دینا بالکل ناجائز ہے اور اگر اس طرح کی شرط ایک جائز اگر بھی لگا دی گئی تو وہ اگر بھی فاسد ہو جاتا ہے لہٰذا اس شرط کے ساتھ انسٹالمنٹس پر کوئی چیز خریدنا جائز نہیں ہے جس میں وہ یہ کہے کہ اگر پیمنٹ لیٹ ہو گئی تو وہ اضافی رقم بھی ادا کرے گا بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ کی خدمت میں مفتی صاحب سوال ہے ابو بکر صاحب کا بینگلور انڈیا سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حویٰ علیہ السلام سے شادی کی تو حق مہر جو تھا وہ دس مرتبہ دروش شریف تھا جو تیہ ہوا تھا کیا یہ بات درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے بہت زبانزد عام ہے تو اس میں مشہور دروش شریف کی اہمیت مقصد ہوتا ہے کہ دروش شریف کی اہمیت کو واضح کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے ہی حضرت آدم کے لئے حضرت حویٰ کا حلال ہونا ہوا تو دروش شریف کی فضیرت میں بہت ساری صحیح اور سریح احادیث ہے قرآن کا حکم ہے تو اگر انہی کو بیان کیا جائے اسی پر اکتفاق کیا جائے تو یہ بہتر ہے جبکہ یہ جو بات ہے یہ اس کو بلکل غلط بھی تو نہیں کہہ سکتے ہم لیکن بہت سارے کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے تفسیر ساوی میں ہے المواہب اللہ دنیا میں ہے اور بہت سارے کتابوں میں لیکن کسی مستند سنت سے یہ مروی نہیں ہے روایت نہیں ہے تو اس کو مستند بھی نہیں کہا جا سکتا بلکل منگڑت بھی نہیں کہہ سکتے دونوں باتوں کی گنجائش ہے تو اگر کوئی بیان کرے تو حرج تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ بیان نہیں کرنا چاہیے جب صحیح اور صریح حدیث ہمارے پاس ہے تو انہی پر اکتفا کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا جیب اشوکی صاحب کراچی سے ایک روایت کے مطالق پوچھ رہے ہیں یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں فروخت کیے جا رہے تھے تو ایک عورت مٹھی بھر سوت لے کر پہنچی کہ قیامت میں میرا نام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں آ جائے بھی معروف نہیں ہوئے تھے تو کیا یہ روایت درست ہے بس یہ بھی مشہور تو ہے اس کی کوئی سرد مجھے نہیں ملی تو اس کو مستند بات نہیں کہا جا سکتا باقی یہ ہے کہ یہاں جو فلیٹ فارم ہے اس سے ایسے سوالت پوچھے جائے جس کا عملی زندگی سے تعلق ہو حلال و حرام جائز و ناجائز سے اس طرح کی تاریخی باتیں اور وہ بھی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں تو اس سے کوئی پوچھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے اور ہمارا وقت کا ضیابی ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے عزاک اللہ خیر حضرت مخصہ نے وضاحت کر دی اس کی تو اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے پہلے بھی یہاں سے کئی بار یہ چیز بیان کی جا چکی ہے لیکن آج خود انہوں نے وضاحت کی تو آپ حضرات اس کا خیال کریں انشاءاللہ سہولت ہوگی ہم سب کو ہینہ صاحبہ ممبئی سے پوچھتی ہیں یہ سوال بھی پتہ نہیں اب اس کا زمین سورج کی گرد گھوم گھوم کر قریب ہو رہی ہے کیا قرآن میں جو ذکر ہے کہ سورج سوہ نحزے پر ہوگا وہ الگ سے ہوگا یا اسی طرح زمین گردش کرتے کرتے قریب ہو جائے گی سورج بس قرآن کی جو آیت ہے یومتو بدل ارض غیر الارض کہ یہ زمین اسی شیپ میں اور اسی کیفیت میں نہیں رہے گی قیامت جب اس پر قائم ہوگی اور لوگوں کا حشر اس پر ہوگا تو اس کیفیت پر نہیں ہوگی باقی کس کیفیت پر ہوگی تو اللہ کو معلوم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قریب ہونا یہ نہیں ہے جو انہوں نے جس کا تذکر کیا ہے یہ دوسرے طریقے سے قریب ہونا ہے شکر جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی سید بابر صاحب اور آول پنڈی سے پوچھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے حقیقی کی جو اس کی جو سنت ہے جاہلیت کی رسم اس کو قرار دیا کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے اور آحناف کا اس بارے میں درست مسئلت کیا ہے بس پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی اور آحناف کا موقف اسی کو کہا جائے گا جو فقہ حنفی میں مفتابی ہی اقوال ہوتے ہیں جس پر فتوہ دیا گیا ہوتا ہے تو فقہ حنفی میں مفتابی ہی جو بات ہے حقیقہ کے حوالے سے جیسے کہ اللہ مزفر عمر عثمانی صاحب نے اللہ السنن میں تفصیل سے فرمایا ہے تو وہ جمہور کا مذہب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے مسنون ہے لڑکے کی طرف سے دو چوٹے جانور اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً بھی ثابت ہے تو موقف تو آحناف کا یہ ہے باقی جو امام صاحب رحم اللہ کی طرف منصوب ہے تو یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ان کی طرف یہ بات منصوب ہے کہ یہ جاہلیت کی رسم تھی اور یہ منصوب ہو گیا ہے لیکن اس حوالے سے لامہ نرشاہ کشمیری رحم اللہ نے فیض الباری میں جو تحقیق فرمائی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگتی تھی کہ امام صاحب نے اور امام محمد نے پھر معتہ میں ان کے حوالے سے یہ بات کیسے نقل کی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اصل میں ان کا جو مراد ہے اور انہوں نے جس چیز پر رد کیا ہے وہ جاہلیت کا عقیقہ ہے جو ایک رسم کے طور پر تھا اور وہ یہ تھا کہ جانور زبط کیا جاتا تھا لیکن اس کا خون بھی بچے کے سر پر ملا جاتا تھا اور بھی رسومات ہوتی تھی تو ان رسومات کو اس پورے پیکج کو انہوں نے کہا کہ یہ منسوخ ہے واقعی اس میں صرف جو زبع کا پہلو ہے جو ایک عبادت کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے اور حناف کا موقع بھی یہی ہے کہ یہ مسنون اور مستحب ہے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی بنت صدیق صاحبہ منڈی بہاودین سے ان کا سوال ہے اگر کسی کی چیز بغیر پوچھے اس کی غیر موجودگی میں استعمال کی ہو تو اب کیا حکم ہے اگر اس چیز کی قیمت معلوم نہ ہو کہ انسان غلطی کا احساس ہونے پر اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے تو کیا کرنا چاہیے اگر رابطہ ممکن ہو تو اس شخص سے ایک ایک چیز کا بتا کر معافی مانگے یا صرف توبہ استغفار کر کے اللہ رب العزہ سے معافی مانگ لینا کافی ہوگا بس جو بالکل بے غبار طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جو چیزیں اس کو یاد ہے وہ ایک ایک چیز کی معافی الگ سے لے اور اس کی یا تلافی کر لے یا اس کی رضا مندی حاصل کر لے باقی اگر یاد نہیں ہے اور مقدار معلوم نہیں ہے تو تو ہر انسان کے استطاعت میں بس میں جو بات ہے اللہ کا حکم بھی اسی حد تک اس کی طرح متوجہ ہے تو یہ اپنے غالب گمان میں ایک اندازہ لگائے کہ کتنے لوگوں کی کتنی چیزیں میں نے بلا اجازت استعمال کی ہے جو کہ غصب کے حکم میں آتا ہے تو اتنی رقم ان لوگوں کی طرف سے صدقہ کر لے بس اتنا اندازہ محتاط اندازہ لگانا کافی ہوگا کافی ہے بہت بہت شکریہ جی بنت مصطفی صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں ہماری گلی میں میوسپلیٹی نے پرانا نل کنیکشن بند کروا دیا ہے بند کروا کر نیا دوسری پائپ لائن کا نل شروع کیا ہے مگر بند کیے گئے نل سے ابھی بھی پانی کم پریشر میں آتا ہے ہم اسے استعمال بھی کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے شرن جبکہ میوسپلیٹی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پرانا نل کو بھی ابھی تک اس کا پانی بھی استعمال ہو رہا ہے بغیر اجازت اس طرح سے بس میوسپلیٹی کے جو حیثیت ہے وہ تو ایک شہری انتظامیہ ہے ان ایسے لوگ ہیں جو کہ سرکار کی طرف سے ایک نگران کی طور پر اور شہر کے امور اور انتظامات کو درست چلانے کے لیے منتخب ہوئے ہیں تو یہ لوگ بھی سرکار ہی کا حصہ ہے اور ان کی جو اطاعت ہے اور ان کی جو بات ماننا ہے وہ بھی جو شریعت کے ایک عام اصول ہے اولوالعمر کی بات ماننے کے زمرے میں آتا ہے تو جہاں جہاں بھی ان کی بات میں کوئی خلاف شرع چیز نہ ہو تو ان کی بات ماننا لازم ہے اور بات کے بھی عملا ہوتی ہے کہ بھی زبانی طور پر تو یہاں جو صورتحال ہوئی ہے یہ عملا انہوں نے بتائے کہ اب اس لائن سے پانی نہیں لینا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ضرورت شدیدہ ہو پھر تو لیا جا سکتا ہے لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس پرانے لائن سے پانی نہیں لیا جائے نہ لیا جائے جزاک اللہ خیرم مفتی امران مجید صاحب شمس الاسلام صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں قسم کا کفارہ اپنے سگے بھائی کو دے سکتے ہیں جی قسم کا کفارہ یہ صدقات واجبہ میں سے ہے اور جو صدقات واجبہ ہیں وہ صرف اور صرف جو میاں بیوی کا تعلق ہے یا اولاد اور والدین کا تعلق ہے ان میں نہیں دیے جا سکتے ان کے علاوہ دیے جا سکتے ہیں بشرتے کہ وہ مسکین یا فقیر ہو تو بھائی بھی اگر مسکین اور محتاج ہیں تو ان کو بھی قسم کا کفارہ دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ جی سفی اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میں نے کسٹوں پر گاڑی خرید دی ہے بکدر جو رقم ہوگی وہ منہا کر کے بکیہ کی زکاة ادا ہوگی جو گاڑی کسٹوں پر جو خریدی جاتی ہے تو جو اس کی بکیہ اقصاد ہوتی ہیں یہ فائنانسر کا گویا کہ اس کسٹمر کے اوپر یا صارف کے اوپر ایک کرز یا ڈیٹ ہوتا ہے جس کو قابل زکاة اساسوں میں سے منہا کیا جائے گا البتہ یہاں پر تھوڑی سی ایک تفصیل یہ ہے کہ یہ اقصاد جو ہوتی ہیں یہ بعض مردبہ سالہ سال پر مشتمل ہوتی ہیں تو اس میں ان تمام اقصاد کو منہا نہیں کیا جائے گا بلکہ اگلے ایک سال کے اندر اندر جو اقصاد کا جن اقصاد کا اس سے مطالبہ کیا جائے گا اس حد تک یہ اپنے قابل زکاة اساسوں میں سے منہا کر کے اور بکیہ قابل زکاة اساسوں کی زکاة ادا کریں گے جزا کر اللہ خیر بہت بہت شکریہ فیصل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگلے سوال نماز میں رکوع کی تسبیحات سجدے میں اور سجدے کی تسبیحات رکوع میں غلطی سے پڑھ لیں تو اب کیا حکم ہے نماز درست ہونے کا کیسے ہوگی درست جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ غلطی سے ہوا ہے تو اگرچہ یہ خلاف مسنون ہے لیکن اگر غلطی سے ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ اس میں کوئی سجدہ صاحب لازم آئے گا اور نہ ہی نماز فاسد ہوگی کیونکہ یہ تسبیحات واجب نہیں ہیں چھیک ہے جزا کر اللہ خیر بہت بہت شکریہ مقبول آمد صاحب کوئیٹہ سے پوچھتے ہیں جمعہ کی اور عید کی نماز میں اگر وضو کے لیے پانی بھی موجود ہو لیکن اگر وضو کر لیا تو جماعت نکلنے کا خدشہ ہے تو کیا اس وقت صرف تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے دیکھیں یہ اس میں مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نماز کا کوئی خلف یعنی اس کی قضاء ممکن ہے یا نہیں تو جس طرح جمعہ کی نماز ہے یا وقت کی کوئی نماز ہوتی ہے اور وقت نکل رہا ہوتا ہے تو ان دونوں کی قضاء ممکن ہے اگر جمعہ کی نماز نکل جائے گی تو زہر اس کی جگہ قضاء ہوگی اور اگر وقت نکل جائے گا کسی فرض نماز کا تو پھر بھی اس کی قضاء ہو سکتی ہے تو جس نماز کی قضاء ممکن ہے وہاں پر اس طرح کی صورت میں تیمم جائز نہیں ہے بلکہ وضو ہی کرے گا اور وضو کرنے کے بعد اگر نماز پا لے تو پڑھ لے نہیں تو اس کی جو آلٹرنیٹیو ہے وہ متبادل ہے جو وہ پھر کر لے گا البتہ وہ نمازیں جن کا کوئی آلٹرنیٹیو یا متبادل یا قضاء ممکن نہیں ہوتی تو ان نمازوں میں پھر اس کے لئے اجازت ہے کہ اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ پانی سے وضو کرنے میں یہ نکل جائے گی تو پھر یہ تیمم کے بھی پڑھ سکتا ہے جیسے عید کی نماز ہے یا ولی میت کے علاوہ کوئی شخص ہے اور وہ نماز جنازہ میں شریک ہونے جا رہا ہے تو اس کو اگر یہ خطرہ ہو کہ وضو میں مشغول ہونے سے نماز جنازہ نکل جائے گی تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے لیکن یہ میت کے ولی کے علاوہ کے لئے کیونکہ اگر وہ میت کا ولی ہے تو پھر تو وہ جنازے کی نماز کو رکوا بھی سکتا ہے اور پھر جا کر وہ وضو کر سکتا ہے جزاکراللہ خیر بہت بہت شکریہ عائشہ تارک صاحب علاہ اور سے پوچھتی ہیں کیا دو رکت نفل میں تین طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں مثلا توبہ شکرانہ اور حاجت کی نیت ایک ساتھ دو رکتوں میں کر لی جائے جی بالکل کی جا سکتی ہے اور نفل نماز کے اندر صرف تین ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ کی بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں جو جس طرح کی بھی ان کی مراد ہو یا حاجت ہو وہ تمام نیتوں کو اس میں جمع کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی سعید اللہ صاحب علی گھر سے پوچھتے ہیں جی شخص کی غالب آمدنی حرام ہو اس کے یہاں کھایا پیا جا سکتا ہے جب مال بن کر جائیں گے دیکھیں جب مخلود مال ہے اور اس میں غالب حرام ہے تو پھر اس صورت میں اس سے ہدیہ لینا یا اس کے ساتھ معاملات کرنا یا اس کے گھر کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے اس سے اجتناو لازم ہے لازم بہت شکریہ نصیب الرحمان صاحب اپوزہ بی سے پاکستان میں اسلامی بینک کون سے ہیں اور ضرورت کے لیے کونسا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے رہنمی فرمائی جو اصل میں اسلامی بینک جو غیر سودی بینک ہیں یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں بعض غیر سودی بینک تو وہ ہیں جن کو ہم فل فلیج اسلامی بینک کہتے ہیں ان کی سودی برانچز بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں اور تمام کی تمام برانچز وہ غیر سودی ہوتی ہیں اس طرح کے پاکستان میں چار سے پانچ بینک ہیں ان میں جو بڑے بینک ہیں وہ تو میزان بینک ہے بینک اسلامی ہے اور دبائی اسلامی ہے اور البرکہ بینک ہے اور اس کے علاوہ بعض ایسے بینک بھی ہیں جو جن کے ہاں پیرلل نظام چلتا ہے ان کی بعض برانچز غیر سودی ہوتی ہیں اور بعض برانچز سودی ہوتی ہیں ان دونوں کے نام بھی وہ الگ الگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور ایک تیسرا نظام یہ چلتا ہے جس کو ہم وینڈو بینکنگ کہتے ہیں کہ اس میں برانچز تو ساری ان کی سعودی ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک کاؤنٹر صرف اس کے لیے یعنی غیر سعودی بینکاری کے لیے بنا دیا جاتا ہے تو اس میں یہ ایک نظام ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس میں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جو فل فلیج ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے اور ضرورت کے وقت سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں غیر سعودی بینکوں میں وہ بھی رکھوائے جا سکتے ہیں اور اگر ضرورت نہ ہو تو پھر کرنٹ پہ ہی گزارہ کیا جائے زاکر اللہ خیر بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیر صاحب کی خدمت میں آؤں گا اور سوال ہے جی نوشین صاحبہ کا نوشہرہ سے اگر کسی کے ذمہ قضا روزیں ہوں اور اسے ان کی تعداد اور سال یاد نہ ہو تو وہ روزوں کی قضا میں نیت پھر کیسے کرے گا بس یہاں بھی وہی حسب استطاعت کا اصول ہے کہ یہ ایک محتاط اندازہ لگائے کہ اتنے سالوں میں اتنے روزیں مجھ سے فوت ہو چکے ہیں یا اتنی نمازیں اور پھر ہر سال کا ایک محتاط اندازہ لگائے کہ اس سال میں اتنے روزیں اور اتنے نمازیں تھی اور اس دوسرے سال میں اتنے روزیں اتنے نمازیں اور پھر ہر روزے کے وقت یہ نیت کرے کہ میرے ذمہ جتنے روزیں ہیں اس سال کے تو اس میں سب سے پہلا روزہ اس کی میں نیت کرتا یا کرتی ہوں اس طرح نماز میں بھی تو اس طریقے سے قضا روز اور نماز کا جو ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے جزاک اللہ خیر محمد عمجی صاحب اسلام آباس سے پوچھتے ہیں زید نے حسن کو ایک پلوٹ بیچا حسن نے کچھ رقم ادا کر دی اور بقایا رقم چھے ماہ میں ادا کرنے کا وعدہ کیا دونوں فریقین میں یہ معاہدہ تیہ پایا کہ اگر رقم چھے ماہ بعد ادا نہ کی گئی تو ادا شدہ رقم ضبط ہو جائے گی حسن نے تین سال تک پیسے نہیں دی وقت گزرنے کے ساتھ پلوٹ کی قیمت بڑھ گئی کیا اب حسن کے پیسے ضبط کرنا درست ہے یا دوبارہ شروع سے نئی قیمت کے ساتھ معاہدہ تیہ کیا جائے گا بس یہ جو رقم دی گئی ہے یہ بیعانہ کی رقم ہے اور اس کو ضبط کرنا مشہور مسئلہ ہے کہ بیعانہ کی رقم کو ضبط کرنا تو اس حوالے سے اصول تو یہ ہے کہ یہ ضبط کرنا جائز نہیں ہے اگر معاملہ آپ کا اس سے نہیں ہوا تو دوسری جگہ آپ کوشش کریں البتہ معاملہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی حقیقی نقصان ہوا ہو تو اس حد تک آپ اس رقم سے اصول کر سکتے ہیں اگر کوئی حقیقی نقصان نہ ہو تو آپ یہ پلوٹ اس کو نہ بیچیں کسی اور کو بیچ دیں تو اس میں اگر یہ بات بھی ظاہر ہے کہ تیہ ہوتی ہے بیعانہ کی رقم میں کہ اگر اتنے وقت تک پیسے آدھا نہیں کیے تو پھر یہ سعودہ بھی منسوخ ہوگا اور ساتھ یہ ہے کہ رقم بھی ضبط ہوگئے تو اب اس بیچنے والے کوئی اجازت ہے کہ جب اس دوسرے شخص نے شرط پوری نہیں کی تو یہ اجازت نہیں ہے کہ رقم اس کی ضبط کرے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو یہ پلوٹ بیچ دیں اور کسی اور کو بیچنے کی صورت میں بھی اگر اس کو خسارہ نقصان ہو جائے مارکیٹ ریٹ سے کم پر بیچنا اس کو پڑے کسی ہنگامی صورتحل کی وجہ سے اور اس کے وعدہ خلافی کی وجہ سے تو اس حد تک جو اس کی بیعانہ کی رقم ہے اس حد تک اس سے تلافی بھی اپنی کرا سکتا ہے اپنا زمان جو ہے نا وہ اصول کر سکتا ہے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ شبانہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں امریکہ میں آئی تینک کہ یہ ہے تھینکس گیونگ کی چھوٹیوں میں خاص اسی دن مسلمان فیملی کا ایک جگہ جمع ہونا اور خاص وہی معاملات کرنا جو اس دن ہوتے ہیں اور وہی سارے پکوان بنانا جو وہاں عام لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ شرنگ کیسا ہے مشابہت کا کوئی انصر تو نہیں ہے بس یہ جو تینکس گیونگ جس کو عربی میں عہد و شکر کہا جاتا ہے یہ نصارہ اور یہود کا ایک عہد ہے بقائدہ اور یہ مختلف تاریخوں میں مختلف ملکوں میں منایا جاتا ہے تو اس کے دونوں پہلو ہے اس کے ثقافتی پہلو بھی ہے کہ یہ ایک ثقافتی سرگرمی ہے لیکن اس کا دینی پہلو بھی ہے کہ یہ بطور شکر منایا جاتا ہے اور شکر کے اظہار کے لئے اور خصوصا جو غلجات کا حصول ہے اور فصلوں کو محفوظ رکھنے پر شکر کا ادا کرنا ہے تو اس شکریہ کے اظہار اور اس کے ادائیگی کے لئے یہ عہد منایا جاتا ہے تو اس میں دینی پہلو بھی ہے اور ثقافتی پہلو بھی ہے اور دوسری طرف یہ حصول ہے کہ یہود نصارہ کے وہ رسوم جو وہ دینی لحاظ سے انجام دیتے ہو تو اس میں کسی مسلمان کا شریک ہونا درست نہیں ہے تو اس وجہ سے اس عہد میں شرکت جو ہے اور اس کے احتمام سے ایک آنے اور دوسری چیزیں تیار کرنا یہ اس سے اجتناب ضروری ہے البتہ اگر کسی جگہ بہت مجبوری ہو جائے تو پھر ثقافتی پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے بقدر ضرورت بوقت ضرورت اس میں گنجائش ہوگی شرکت کی لیکن اگر اختیار ہے اور دونوں آپشن ہے تو پھر اجتناب ہی ضروری ہے بہت بشکریہ جی دونوں معزز مفتین کرام معزز مہمانوں کا اور آپ تمام ناظرین سامین کا بھی بہت بشکریہ اور میں بتاتا چلوں کہ آج کے جو سوال ہم پروگرام میں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم شامل نہیں کر سکے وہ بائزید احمد صاحب انڈیا سے اجمل خان صاحب ریاض سے محمد اقبال صاحب کشمیر سے امبرین صاحبہ کراچی سے بنت عبداللہ صاحبہ ممبئی سے زیاور رحمان صاحب محمد صاحب پانامہ بنت علی صاحبہ کراچی محمد نور صاحب سعودی عربیہ اور محمد تابش پرویس صاحب ممبئی یہ سوال آج کے پروگرام میں ہم شامل نہیں کر سکے بوجود تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ان سوالات کے ساتھ ساتھ اور وہ سوال جو آپ کے باقی ہیں اور آج جو آپ نے سوال ہم تک بھیجے ہیں وہ شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کل کے پروگرام میں آپ سے بلکات ہوتی ہے تب تک لیجائزت دیجئے اللہ حافظ